موسیقی شکتیوان ہے یعنی کیا NPR ہی NRC ہے کیا NRC ہی NPR ہے کیا NPR ہی NRC ہے اگر ایسا ہے تو اور اگر NPR NRC نہیں ہے تو کیا بدلاؤ ہو رہا ہے اور کیوں اتنا بھوال مچا ہوا ہے اس سوال پر اس سوال کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ NPR کیا ہے تو NPR کی کہانی آج کیا تاجہ محول میں اگر سمجھنی ہے تو وہ یہ ہے کہ ابھی دو دن پہلے کیابینٹ نے ایک پرستاؤ پاس کیا نیشنل پاپولیشن ریجسٹر بنانے کی کا یہ پرستاؤ ہے اور اس کے لیے تین ہزار نو سو کروڑ روپے خرچ منظور کیا گیا ہے یہ ریجسٹر بنے گا دو ہزار بیس میں جب جنگڑنا ہوگی بھارت میں ہر دس سال میں جنگڑنا ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا دو ہزار دس کی جنگڑنا کے ساتھ بھی نیشنل پاپولیشن ریجسٹر بنا تھا یہ دھیان رکھئے اور بہت سارے لوگ اس سوال کو اٹھا رہے ہیں اس وقت یہ سوال کئی جگہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب تب یہ ریجسٹر بنا تھا تب سوال اتنے کیوں نہیں ہوتے اور آج جو کئی ٹیلیویزن چینلوں کی کلپس دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ لوگ اس وقت تو اس پاپولیشن ریجسٹر کی بہت طریف کر رہے تھے کیوں اس کے ویرود میں بول رہا ہے اور کیوں اس کے سمرتن میں پہلے بول رہا تھا ایسا لگ رہا ہے اس کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ان پی آر ہے نیشنل پاپولیشن ریجسٹر یہ دراصل ان آر سی کی دشا میں پہلا قدم ہے یہ ان آر سی کی بنیاد رکھ رہا ہے نیشنل ریجسٹر آف سیٹیجنشپ کی بنیاد رکھ رہا ہے اور اسی لئے لوگ اس سے پریشان ہیں اور پریشانی کا قارن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لوگ جو نیا ناگرکتہ قانون آیا ہے اس میں دھرم کی بنیاد پر ناگرکتہ دیے جانے کا سوال آیا ہے اس کی وجہ سے یہ شنکہ پیدا ہو رہی ہے کہ اب ناگرکتہ سے جڑے جو قابم آگے ہوں گے جو قائد قانون ہوں گے ان میں کسی طرح کی شرارت ہو سکتی ہے علب سنکھیکوں کے خلاف خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف کسی طرح کا بھیدباہ ہو سکتا ہے یہ آشنکہ مند میں آگئی ہے اسی آشنکہ سے سارے سوال پیدا ہوتے ہیں تو اب سب سے پہلے دیکھ لیں کہ ان پی آر میں ہونے کیا جا رہا ہے یہ ان پی آر ہے جو ہوم منسٹری نے کہا ہے کہ یہ عام طور پر بھارت میں رہنے والے لوگوں کا ایک ریجسٹر ہے نیشنل پاپولیشن ریجسٹر جو لوگ سامنے روپ سے بھارت میں رہتے ہیں وہ بھارتی ہیں یا نہیں ہیں بھارت کے ناگرک نہیں ہونے پر بھی جو لوگ بھارت میں رہتے ہیں کام کاج کے سلسلے میں ان کے نام اس ریجسٹر میں درج ہوں گے اور وہ بھارت کی پاپولیشن کا حصہ بھارت کی جنسنکھیا کا حصہ مانے جائیں گے اس لیہات سے جنگڑنا کے ساتھ اس کام کا جڑنا بلکل تارکک لگتا ہے اس میں کوئی شنکہ کا سوال نہیں اٹھتا ہے اور یہیں یہ NRC سے الگ ہوتا ہے NRC بھارتی ناگرکوں کا ریجسٹر ہے بھارت کی ناگرکتہ پائے ہوئے لوگوں کا ریجسٹر NPR بھارت میں رہنے والے لوگوں کا ریجسٹر ہے ان کے پاس ناگرکتہ ہو یا نہ ہو یہاں سے یہ فرق پیدا ہوتا ہے اب NPR میں آپ کیسے ریجسٹر ہوں گے یہ اس کی پرکریہ بہت مشکل نہیں ہے میں ایک بار NPR میں ریجسٹر ہو چکا ہوں وہ پرچیب میری کھو گئی ہے ورنہ میں آپ کو دکھاتا یہاں ہو سکتا کہیں تب ہی رکھی ہو ہم لوگ جس طرح سے چلتے پھرتے ہیں اس میں ہمارے کاغذ ادھوزر ہو جاتے ہیں گھر بدلنے پڑتے ہیں تو 2010 کی جنگرنہ کے ساتھ NPR کا پروسس ہوا تھا اور میرے گھر آ کر وہ لوگ کاغذ کر کے پرچی دے گئے تھے جس میں ہمارا پریوار کا پورا بیورہ لکھا تھا کہ یہ آپ کا ریجسٹرشن ہوا ہے اس لئے مجھے اس میں اس وقت آج بھی NPR میں ایسی کوئی سمسیاں نہیں دکھ رہی ہے جب تک آپ اس میں باریکی سے گھس کر اس کے اندر شرارت کے تتو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں اور ظاہر ہے جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں وہ اس کے اندر شرارت کے تتو ڈھونڈ ہی رہے ہوں گے ورنہ وہ یہ سوال نہیں اٹھا رہے ہوتے تو اب NPR کیا NRC سے جڑا ہوا ہے یہ ایک سوال ہے تو جو citizenship act ہے ناغرکتہ قانون ہے وہ بھارت کی سرکار کو ادھکار دیتا ہے کہ وہ بھارت کے سب ہی ناغرکوں کا ایک ریجسٹر تیار کرے جسے NRC کہتے ہیں National Register of Citizenship بنانے کی پرکریہ کو آج کل NRC کہا جا رہا ہے وہ National Register of Citizenship ہے جو NRC ہے لیکن اس وقت کیونکہ NRC تیار کرنے کی پرکریہ ہونی ہے تو اس کو NRC کہا جا رہا ہے جیسے گنتی ہوگی حساب کتاب لکھا جائے گا اس کو NRC کے نام سے ہی اس کا نام لیا جاتا ہے اس کی ایک exercise اسم میں ہو چکی ہے اسم میں کیوں ہو چکی ہے یہ سوال آپ پوچھیں گے اسم میں اس لیے ہوئی ہے کہ اسم میں اندولن ہوا تھا 1980 کے دشک میں ایک بڑا اندولن اور وہاں یہ اعتراج تھا وہاں کے لوگوں کو جو ستھانی نگرک تھے کہ یہاں گھشپیٹھیے بڑی سنکھیا میں آ گئے ہیں اس میں گھشپیٹھیے بنگلدیش سے آئے ہوئے لوگوں کو بھی وہ کہتے تھے اور بنگال سے یعنی پشی بنگال سے گئے ہوئے لوگوں کو بھی کہتے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جو یہاں مول آدیواسی یا مول نواسی لوگ ہیں یہاں کے اسم کے ان کی مقابلے باہر کے لوگوں کی سنکھیا بڑھ گئی ہے اور اس سے ہمارے راج کی اسمیتہ کو خطرہ ہے تو اس جھگڑے سے شروع ہوا اس کے بعد راجیو گاندھی سرکار نے اکیل 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 شاتر سنگٹھن کے ساتھ سمجھوتا کیا جس کے بعد وہ اندولن تھنڈا پڑا تھا اور اس کے تحت ان کو یہ این آر سی وہاں کرانی تھی وہاں اس بات کی جانچ پرتال ہونی تھی کہ یہاں کتنے لوگ ستھانی ہیں اور کتنے باہری ہیں لیکن وہ ورشوں تک ہوا نہیں اس کے بعد وہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا اور سپریم کورٹ کے کہنے پر ابھی حال میں وہ ان ار سی ہوا ہے اب اس ان ار سی کے ہونے کی کہانی جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں یہاں پہ میں ابھی اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ عام طور پر مانا جا رہا تھا کہ مسلمان لوگ بہت سارے بنگلہ دیش جائے ہیں پاکستان سے بھی گھوم پھر کے آ جاتے تھے افغانستان کے بھی ہوں گے یہ لوگ زیادہ تر گھس پیٹھیے پائے جائیں گے اور یہ نکال دیے جائیں گے لیکن جو کیمپ وہاں جب چھٹنی کے بعد جن اٹھارہ انیس لاکھ لوگوں کا نام ناغرکتہ ریجسٹر میں درز نہیں ہو پایا ہے اس میں سے مسلمانوں کی سنکھیا دو سے تین لاکھ ہے باقی سنکھیا ہندووں کی ہے اور اس سے وہاں بڑا بھاری بوال کھڑا ہو گیا ہے اور یہی ایکسسائز جو ہے اس نے دیش کے اور حصوں میں بھی بہت سے لوگوں کو ادویلت کیا ہے یہ دھیان رکھئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سمسیہ اب کہاں ہونے جا رہی ہے یہ سمسیہ صرف جو لوگ بہت جوش میں مٹھی باند کے تعریف کر رہے ہیں نارے لگا رہے ہیں نرسی اور سی اے کے سمرتن میں ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہونے کیا جا رہا ہے تو نیشنل پاپولیشن ریجسٹر میں دوہزار دس میں پندرہ چیزیں پوچھی جاتی تھی پندرہ جانکاریاں لی جاتی تھی ہر آدمے سے اور اس بار وہ لی جا رہی ہیں ان جانکاریوں کی سنکھیا بڑھ گئی ہے اور وہ ہو گئی ہیں اکیس یہ جو جانکاریاں بڑھی ہیں پہلے میں بتاؤں وہ جانکاریاں جو پہلے بھی مانگی جا رہی تھیں آج بھی مانگی جا رہی ہیں ان میں ہے نام پریوار کے مخیہ سے رشتہ سیکس جنمتی تھی آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں شکشہ کیا کام کرتے ہیں پتہ یا ماتہ یا ساتھی پتی یا پتنی ان میں سے ایک کا نام جنمستان آپ کا جنمستان جس آدمی کی انٹری ہو رہی ہے اس کا جنمستان پتہ جس پتے پہ آپ رہتے ہیں یوزول پلیس آف ریزیڈنس یعنی اس تھائی پتہ ٹیمپریری ایڈریس یہ آپ کو لکھنا ہے یہاں آپ کب سے رہتے ہیں اس پتے پر یہ بتانا ہے اور آپ کی ناغرکتہ کیا ہے کیا آپ بھارتی ناغرک ہیں یا نہیں ہیں باقی ناغرکتہ کے کھانے میں آپ جو بھی لکھیں اس کا بہت مہت تو نہیں رہے گا میرا خیال ہے مہت تو اتنا ہے کہ آپ بھارتی ناغرک ہیں یا نہیں ہیں اور اس کے بعد آپ کا ستھائی پتہ پرمننٹ ایڈریس جو گاؤں کا پتہ ہو یا جہاں کہیں بھی آپ نے گھر بنا رکھا ہو پکا وہاں جہاں آپ ریٹائرمنٹ کے بعد سٹل ہونے کی سوچتے ہیں وہ جگہ ہمارا پکا پتہ ہوتی ہے تو اوہ پتہ یہ جو جانکاری ہے یہ دوہزار دس میں پوچھی گئی تھی اور یہ جانکاری دوہزار بیس میں بھی پوچھی جائے گی اب اس میں سے جو نئے آئٹم ہیں میں جب ان کو جوڑ کے بتاتا ہوں میں اس لئے گنتی جرہا ایک بار دیکھ لوں آپ کو بتانے سے پہلے کہ پندرہ آئٹم تھے تب میں نے ابھی بتایا اور اکیس آئٹم ہیں اب اس حساب سے چھے آئٹم زیادہ ہونے چاہیے چھے نئے آئٹم جڑے ہیں لیکن دراصل یہاں آٹھ نئے آئٹم جڑے ہیں اور اس کی وجہ بتا دوں کیا ہے کہ پرانے فارم میں آپ کو اپنے پتہ کا نام ماتا کا نام اور پتی پتنی یعنی جیون ساتھی کا نام الگ الگ لکھنا ہوتا تھا اس بار یہ تینوں چیزیں ایک جگہ لے آئی گئی ہیں پتہ ماتا یا ساتھی کا نام اور بلک کے نشان لگے ہوئے ہیں اب ان تینوں کا نام ایک ایک کر کے لکھ دینا ہے وہاں یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا ہے میں جو فارم دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں جو جانکری آئی ہے اس کے بعد جو نئی جانکری مانگی جا رہی ہے اب اس پر جرہ گوھر کیجئے آپ کو اپنا آدھار نمبر بتانا ہے یہ آدھار نمبر وولنٹری ہے سویچھک ہے آپ نہ بتانا چاہیں تو آپ نہیں بتائیں گے اس بندو کو دھیان رکھے گا کہ آپ آدھار کا نمبر نہ بتانا چاہیں تو نہیں بتائیں گے یہ سویدہ آپ کو مل رہی ہے نیشنل پوپولیشن ریجسٹر بنتے وقت دوسری جانکری آپ کو دینی ہے اپنا موبائل نمبر موبائل فون نمبر اب کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے والی بحث مجھے لگتا ہے ختم ہو گئی ہے اب اس دیش میں ایسے لوگ ملنے بند ہو گئے ہیں جن کے پاس موبائل نمبر نہیں ہے اور نہیں ہے تو ان کے گھر میں کسی اور کا ہوگا اور یہ جانکری پانچ سال سے زیادہ عمر کے ہر انسان کو دینی ہے پانچ سال سے کم کے بچوں کی ان پی آر میں انٹرین نہیں ہو رہی ہے اس لیے یہ ان کے پاس فون نہیں ہوگا ان کے پاس یہ جانکری نہیں ہوگی یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک چیز لکھنی ہے جو بہت پیچیدہ ہے ماتا پتا کی جنمتی تھی اور جنم کا ستھان آپ کو اور آپ جرہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھی ہے اپنی یاد داشت پہ زور ڈالی ہے اور بینہ اپنے ماتا پتا سے پوچھے ایک بار سوچ کے بتائیے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ماتا پتا کا جنم کہاں ہوا تھا تاریخ ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو کیونکہ ہم لوگ سال میں ایک بار برثڑے کے دن جنم دوس کے دن سال گرہ کے دن ان کو بدائی دیتے ہیں پرمپرک پریواروں میں پوجہ پارٹ ہوتا ہے اور جو نئے زمانے کے لوگ ہیں وہاں کے کٹتا ہے پارٹی ہوتی ہے تو تاریخ ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو لیکن وہ کہاں پیدا ہوئے تھے یہ تھوڑا پیچیدہ سوال ہے میں خود ابھی تک سمجھتا تھا کہ میرے پتا جی جون پور جیلے میں اتر پردیش میں ہم لوگ پاڑ رہی ہیں اترہ کھنڈ کے رہنے والے ہیں میں خود اترہ کھنڈ میں پیدا ہوا ہوں لیکن میرے دادا جی ریلوے میں سٹیشن ماسٹر ہوتے تھے تو وہ ٹرانسفر ہوتے رہتے تھے ان کے بچے اس طرح جگہ جگہ ہوئے ہیں تو میرے پتا جی کے بارے میں میں جانتا تھا کہ وہ جون پور کے ایک استان پر پیدا ہوئے ہیں وہیں نام لینا نہیں چاہتا ہوں وہ نام مجھے معلوم ہے لیکن ابھی حال میں دو مہنے پہلے میں گھر گیا تھا اور اس وقت ان سے میری بات ہوئے اور کسی اور سندرب میں میں نے کہا وہاں کے رہنے والے دو اور لوگوں کو میں جانتا ہوں چلیئے ایک دن آپ کو وہاں گھما لائیں اس سمیں باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ نہیں ہمارا جنم وہاں نہیں ہوا تھا ہم وہاں ہمارے پتا جی پوسٹڈ تھے تو ہم وہاں بڑے ہوئے ہیں کچھ سمیں بچپن میں رہے ہیں لیکن جنم اسطان ہمارا اسی جلے میں کسی اور ٹھک آنے پر ہے وہ نام میں بھول گیا ہوں ابھی میں ان سے پوچھوں گا تو پتا چل جائے گا لیکن یہ جو جانکاری ہے ابھی ماتا جی کا مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کا جنم کہا ہوا تھا اندازہ لگا سکتا ہوں پوچھ لوں گا ہمارے میرے ماتا پتا دونوں ہیں تو ان سے میں یہ جانکاری لے سکتا ہوں لیکن اب سوچئے میرے پتا جی کو بھی تو یہ فارم بڑھنا ہوگا اور میری ماتا جی کو بھی ان کو یہ کون بتائے گا کہ ان کے ماتا پتا کا جنمستان کہاں ہے کہاں تھا میرے ایک مطر ان سے میری پرسوں بات ہوئی لکھنوں کے رہنے والے ہیں اور ان کے پتا جی کا پچیس سال پہلے ہمارے سامنے دھیانت ہوا تھا اچانک بیمار پڑے ایک دو تن کے اندر ان کی بیماری کافی پھیل چکی تھی کینسر تھا پتا نہیں چلا تھا اور ہفتے بھر کے اندر ان کا دھیانت ہو گیا تو مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے پتا جی کی کب ڈیت ہوئی تھی اور وہ بتاتے تھے ان کے پتا جی نے انہیں بتایا تھا جب یہ بچے تھے کہ ان کے پتا جی کی ڈیت تب ہو گئی تھی جب یہ دو سال کے تھے دو سال عمر تھی بچے کی جس وقت ان کے پتا نہیں رہے تو اب ان کے پریوار میں کسی کو نہیں پتا ہے کہ ان کے پتا جی کی کا جنم واسطہ میں کہاں ہوا تھا اور وہ بھی سہیوں سے وہ جانپور جلے کے ہی کسی ٹھکانے پر ان کا جنم ہوا تھا یہ انہوں نے مجھے بتایا بولی جانپور کے آس پاس کہیں ان کا گاؤں ہے پتا نہیں وہاں پیدا ہوئے بھی تھے کی نہیں ہوئے تھے یہ ایک کسرت ہم دو لوگوں نے آپس میں بات کی ہم دونوں کو اس میں اتنی پیچھت گیاں اپنے جیون میں نظر آئی ہیں میں صدانت کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں کیونکہ یہ صدانت کی بات کرنے کا سوال ہے نہیں جنمتی تھی کے بارے میں بھی بتا دوں کہ میرے پتا جی کی جو جنمتی تھی جس پر ہم ان کا برثڑے بناتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں کہ وہ صحیح جنمتی تھی ہے ریکارڈز پر وہ جنمتی تھی نہیں ہے یہ بات بھی مجھے حال میں کوئی فارم میں ان کے لئے بھر رہا تھا تب انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو میرے کاغذوں پر میری یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے کیونکہ سکول میں ماسٹر نے لکھ دی تھی تو وہ چل رہی ہے لیکن اصلی میری وہ ہے تو بچپن سے ہمارے ہیں اور ہمارے ہیں یہ بڑی سمرد پر امپرائیس کام کی کہ لوگوں کے دستاویزوں پر کوئی اور تاریخ لکھی ہوتی ہے اصلی تاریخ کچھ اور ہوتی ہے ہم لوگ اصلی تاریخ جانتے ہیں کاغذی تاریخ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں پتہ نہیں ہے یہاں ایک پھنسنے والی جگہ ہے یہ میں آپ کو اس لئے اس پشروپ سے بتا رہا ہوں اس کے بعد کھانا ہے پچھلا پتہ کہ آپ آج جہاں رہ رہے ہیں اس سے پہلے کہاں رہ رہے تھے ایک تو آپ آج جہاں رہ رہے ہیں یہاں کب سے رہتے ہیں یہ تو بتا نہیں ہے اس سے پہلے والا پتہ کیا تھا یعنی آج میں اگر یہاں اندھیری ممبئی میں اندھیری میں ایک قرائے کے مکان پہ رہتا ہوں اس کے ٹھیک پہلے میں کس گھر میں کس محلے میں یا کس شہر میں رہتا تھا اس کا پتہ بھی مجھے دینا ہے یہ پتہ کئی بار آسانی سے ہوتا ہے لوگوں کے پاس کئی بار نہیں ہوتا ہے اور یہاں گیارہ گیارہ مہینے میں گھر بدلنے والے لوگوں کے لیے کئی بار اس بات کا ثبوت دینا مشکل ہو جائے گا جنکاری تو دے دیں گے اگر یہ صرف جنکاری کے ادھار پہ ہے تو پھر وہ جنکاری صحیح یا غلط ہے اس کی کیا گارنٹی ہوگی اس کے بعد آپ کو بتانا ہے پاسپورٹ کا نمبر اگر آپ بھارتی پاسپورٹ دھارک ہیں تو آپ کو اپنا پاسپورٹ کا نمبر بتانا ہے اگلا کھانا اپنا ووٹر ایڈنٹیفیکیشن نمبر اس کے بعد پین نمبر پرمننٹ ایکاؤنٹ نمبر انکم ٹیکس کا جو آپ کے ریٹرن بڑھنے میں کام آتا ہے پھر ڈرائیوینگ لائسنس نمبر اتنی جنکاری یہ آٹھ نئے آئیٹم جڑے ہیں جو آپ کو دینے ہیں یہ آئیٹم جڑنے کا کیا ادش ہو سکتا ہے یہ آپ ایک بار ذرا گہرائی سے ضرور سوچئے کہا ضرور جا رہا ہے کہ اس سے سرکار نرسی سے اس کو نہیں جڑنے جا رہی ہے سرکار نپی آر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نپی آر سے کوئی آپ کی ایسی جانکاری نہیں لی جائے گی لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی دوسری سرکار نہیں تھی یہی سرکار تھی جس نے آپ سے گیس کنیکشن میں پین نمبر جڑوایا تھا آدار نمبر جڑوایا تھا اور اس کے بعد ایک ابھیان چلائے تھا کہا تھا سو اچھا سے اپنی گیس سبسیڈی چھوڑ دیجئے کچھ دن تک سو اچھا سے سبسیڈی اور اس کے بعد ایک دن حکم نامہ جاری ہوا اب جن لوگوں نے چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی ہے اگر وہ انکم ٹیکس دیتے ہیں تو اب ان کی گیس سبسیڈی نہیں ملے گی شروع میں جب آپ سے جڑوایا گیا تھا تو آپ کو کیا وعدہ کیا تھا اگر آپ کو یاد نہیں ہو تو دوبارہ ریفر کیجئے ڈھونڈیے اور آپ جان جائیں گے پا جائیں گے تب کہا گیا تھا کہ آپ سے بیس بنانے کے لیے پوچھا جا رہا ہے تو اگر سرکار کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے اس کے بعد لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں تو مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس پر جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ بہت بہت زیادہ گلت ہیں ایک اور چیز جو ان پی آر کو کانٹروورشل بنا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہوم منسٹری کہہ رہی ہے کہ ہم یہ ساری جانکاری ایک کارڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کا پین کا نمبر ڈرائیوینگ لائسنس آدھار کارڈ پاسپورٹ آپ کی ساری جانکاری ایک کارڈ پر اس کے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں میں اس سے بلکل ان کارڈ نہیں کرتا ہوں تمام فائدے ہم کو آدھار سے بھی کفی فائدے ہوئے ہیں ہم کو پین کارڈ ہونے سے کچھ لاب ہوتے ہیں لیکن اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیجئے میں پھر اب بار بار ایک کتاب کا ذکر کرتا ہوں اور آج کل وہ پڑھنے لائک ہے 1984 جورج آرول کی کتاب ہے اور وہ کتاب ایک اور چیز پھر کہوں گا کہ ہند پاکٹ بکس نام کی ایک سنس تھا تھی جس نے اس کا ہندی انواد چھاپا تھا بہت اچھا سرس بھاشا میں لکھا ہوا تھا پینگوین نے اس کو ایکوائر کر لیا اس فبلکیشن ہاؤس کو ہم سب کو پینگوین سے آگرہ کرنا چاہیے کہ 1984 کا ہندی انواد جلدی سے جلدی بازار میں لائیں یہ ماحول ہے کس کے بکے گا اور وہ بہت سے لوگوں کو دنیا سمجھنے میں مدد کرے گا اب جو سوال ہے کہ اس میں نپی آر میں یہ جو ہم میں نے جانکاری بتائی یہ ڈیموگریفک ڈیٹا ہے یعنی جانکاریاں جو آپ دیتے ہیں آپ کے بارے میں اس کے ساتھ نپی آر میں بائیومیٹرک ڈیٹا بھی لیا جائے گا یہ بتایا گیا ہے بائیومیٹرک ڈیٹا جو آپ نے آدھار کارڈ کے لئے دیا تھا جو آپ آج کل پاسپورٹ کے لئے جاتے ہیں تب دیتے ہیں یعنی آپ کی دسوں انگلیوں کی چھاپ آپ کی آنکھ کی پکلیوں کی چھاپ اور آپ کی تازہ تصویر یہ ہوتا ہے ساتھ آپ کو پکڑا جانا بہت آسان ہے تو اب آپ سوچئے کہ سرکار میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سرکار کا بڑا خراب کوئی ارادہ ہے کل کو کوئی ایسی سرکار آجائے کل کو کوئی ایسا سرکاری افسر آجائے جو کچھ خاص طرح کے لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنانا چاہتا ہے تو کیا یہ ان پی آر اس انداج میں یا اگر یہ این آر سی بن جائے گا تو اس انداج میں کیا یہ آپ کے لئے بہت بڑی مشکل بہت بڑی مصیبت کھڑی کرنے نہیں جا رہا ہے اس میں اس میں پوٹنشل ہے کی نہیں یہ مت سوچئے کہ کرنے جا رہا ہے یا نہیں کیا اس کے اندر ایسا ہونے کی سنبھاؤنا موجود ہے یا نہیں اس سے آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب ملتے ہیں اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ چیز کو ایک طرفہ ہو کے مت دیکھئے یہ مت سوچئے کہ یہ نریندر مودی سرکار کر رہی ہے تو اس میں سب کچھ غلط ہوگا اور یہ بھی مت سوچئے کہ نریندر مودی سرکار کر رہی ہے بارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے تو یہ سب کچھ صحیح ہوگا کئی بار سب کچھ صحیح اور سب کچھ غلط تب ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے ویوک کا استعمال کریں اس دندل کے کو چھانٹنے کی کوشش کریں یہ اس وشہ پر اتنا بوال مچا ہوا ہے اس بوال کے کارن میں نے آپ کو صرف یہ بتائے NPR NRC نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن NPR NRC کی زمین تیار کر رہا ہے کسی طور پہ کیونکہ یہاں نگرکتہ کے کاغذ بھی مانگے جا رہے ہیں آپ کا سجرہ بھی مانگا جا رہا ہے کہ آپ پیدا ہوئے آپ کے پتہ جی کہاں پیدا ہوئے اور جن کے مات پتہ جیویت ہیں ان کے مات پتہ کا بھی حساب لیا جا رہا ہے تو یہ جانکاری کچھ کہ وہ اس بات کی صفائی دے اور صفائی یوں نہیں دے جیسے وہ صفائی دے رہے ہیں کہ وپکش کو صفائی دینی ہے دشمنوں کو صفائی دینی ہے جنہوں نے مل کر اس سرکار کو سرکار بنایا ہے تو اب میں آپ کو بتاؤ جب سے دوہزار چودہ میں ناریندر مہودی جی کی نو بار سنسد میں اس مسئلے پہ جواب دیے گئے ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو نپی آر ہے نیشنل پاپولیشن ریجسٹر یہ نرسی کی دشا میں پہلا قدم ہوگا یہ پہلا قدم ہے اب حال میں امیت شاہ جی کے بہت سارے بیان اپلبد ہیں یوٹیوب پر آپ سب سنسکتے ان کا کہنا ہے پہلے ناگرکتہ قانون آئے گا یعنی پہلے سی اے بی آئے گا اور شرنارٹھیوں کو ناگرکتہ دی جائے گی کن شرنارٹھیوں کو ناگرکتہ دی جا رہی ہے یہ اب آپ کے سامنے ہے اس میں تو کوئی دبا چھپا بات نہیں رہ گئی ہے کہ وہاں مسلمانوں کو ناگرکتہ نہیں دی جا رہی ہے اس راستے جس راستے باقی کو دی جا رہی ہے اس میں اب صفائی آئی ہے بعد میں کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ناگرکتہ نہیں ملے گی اور اس کا ادھارن دینے کے لیے پورے بھارت میں جتنا پرچارتن رہے وہ جو ادھارن دے رہا ہے وہ ہے ادنان سامی ادنان سامی جدی آج چاہے جتنا پیسہ اس کے پاس ہے تو وہ امریکہ جا کر ای بی فائی سسٹم وہاں ہوتا ہے کہ آپ پانچ لاکھ ڈالر جمع کر دیجئے بینک میں آپ کو وہاں ناگرکتہ مل جائے گی تو وہ ناگرکتہ لے سکتا ہے اور وہ یہاں گانا گاتا ہے اچھے بلک کمائی کرتا ہے اس طرح کے لوگوں کو ناگرکتہ ملنے میں ناگرکتہ ان کی بچی رہنے میں کبھی کہیں دنیا میں کسی کو کشت نہیں ہوتا ہے کشت جن کو ہوتا ہے وہ ہمارے آپ کے جیسے مدورگی لوگ ہوتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے جیون مرن کا سوال ہوتا ہے تو یہ پرشن اگر ہے کہ NPR اگر NRC کی طرف پہلا قدم ہے تو آج سرکار کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ پہلا قدم نہیں ہے اور یہ الگ الگ ہے یہ ایک پرشن ہے جو لوگوں کو پریشان کر رہا ہے اور اب یہ ہے کہ اس میں ایک نیم لکھا ہوا ہے جو رول اس کے ہیں ناغرکتہ کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو جانکاری اس کے لئے لی جائے گی یہ جو ستھانی رجسٹر ہوں گے وہ اس کو ویریفائی کریں گے اس کی پشٹی کریں گے اور اگر اس پشٹی کرن کے دوران پشٹی کرن کی پرکریہ کے دوران جن لوگوں کے کی ناغرکتہ سندگد پائی جا رہی ہے ان کے نام لوکل رجسٹرار کے پاس ریمارکس کے ساتھ ڈال دی جائیں گے کہ ان پر اس سے آگے انکوائری کی ضرورت ہے اس کی جانچ کی ضرورت ہے بھی جو مخیہ کا نام بر بر آ رہا ہے تو پریوار کے مخیہ کی ذمہ داری ہے کہ ان پی آر ایکس سائز میں سب کی صحیح جانکری دیں اور کوئی بھی ادھکاری جو اس میں ادھکر ہوتا ہے رجسٹرار کی طرف سے وہ یہ جانکری مانگ سکتا ہے جھٹا سکتا ہے دیکھیں کیا یہ کام شروع ہو گیا ہے تو یہ کام شروع ہو گیا ہے اس میں آپ کو پڑھنا کیا ہے تو پڑھنا ہے ایک سیٹیجنشپ رولز دوہزار تین میں بنے تھے اس کے بعد دو بار اس میں بدلہ ہوئے ہیں تو اس میں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ سیٹیجنشپ رولز آپ کو خود نکال کے پڑھ لینے چاہیے اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر نیشنل پوپولیشن ریجسٹر جس فارم میں پہلے کیا گیا دوہزار دس میں اگر ویسے ہوتا ہے تو میری اور آپ کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ گھر آتے ہیں آپ کا فارم بڑھتے ہیں جیسے جنگڑنا والے گھر آتے تھے آپ میں سے بہت سے لوگوں کا عادت ہوگی وہ آتے ہیں آپ سے سوال پوچھتے ہیں کچھ ان کے جواب لیتے ہیں اس کے لے جاتے ہیں کچھ دن بعد ایک آدمی پھر آتا ہے وہ پروسیس ہے اس کا ایک خاص تاریخ کو بتانی ہوتی کہ اس تاریخ کو اتنے بجے دیش کی جن سنخیہ کیا ہے تو بہت پہلے سے وہ فارم بھر رہے ہوتے ہیں اس کے کولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے آدو فائنل ویریفیکیشن اس دن کے پہلے اور اس کے بعد کرتے ہیں کہ یہاں پکی وہی جانکاری وہی لوگ موجود ہیں کی نہیں جن کے بارے میں ہم نے جانکاری بھری ہے یہ ہوئے NPR اور NRC سے جڑے سوال اس سے NPR اور NRC الگ الگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل الگ ہے لیکن جس طرح یہ انداز جس انداز میں پرکریا چل رہی ہے اس پر بہت گمبر آج بھی نیتالوگ بیان دے رہے ہیں انہیں سن کر اس بات پر وشواس نہیں ہوتا ہے کہ NPR NRC کا پہلا قدم نہیں ہے اور اگر NPR NRC کا پہلا قدم ہے تو NPR اور NRC الگ الگ نہیں ہے یعنی گنگادر ہی شکت امان ہے اور تب یہ چنتہ کی اوشکتہ ہے چنتہ کیا اوشکتہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری چنی ہوئی سرکار کیوں ہم سے یہ جانکاری ساف شیئر نہیں کر رہی ہے یہ جانکاری ساف ساف وہ سامنے کیوں نہیں دے رہی ہے کہ کیا ہونے جارہ رہا رہی اس دیش کی پوری جن سنگ کیا ایکس ایکسرسائز سے پروہویت ویڈیو کلپ دیں آپ خود سن سکتے ہیں میں اس کو الیبریٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے برقص انہیں کے گرہ منتری جو ان کے سب سے پرم مطر مانے جاتے ہیں ان کے سب سے نجدی کی صحیح کی مانے جاتے ہیں انہوں نے اسی وشہ پر کیا کیا کہا ہے اس کو جوڑ رہا ہے تو جے جے کیجئے اور خوش رہیے لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کے من میں برہم پیدا ہو رہا ہے جن کے من میں شنکہ پیدا ہو رہی ہے اور جن کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں شاید ہمارے گھروں سے خدیڑا جا سکتا ہے اور ہم کو اس دیش سے نکالے جانے کی تیاری ہو سکتی ہے اور اس دیش سے اگر نہیں نکال پائے کیونکہ جائیں گے کہاں کون سا دیش اتنی آسانی سے آپ کے کہنے پر کسی کو لے لے گا تو پھر ہمیں بڑی بڑی جیلوں میں رکھا جائے گا یہ در ایک بار سوچ کے دیکھئے آپ کے من میں یہ در آجائے کہ مجھے میرے گھر سے نکال جائے گا میرے پریوار کو نکال جائے گا ہو سکتا ہمارا آدھا پریوار یہاں رہ جائے اور آدھا جیل چلا جائے اور اس کے بعد اس جیل سے وہ کب نکلے گا پتہ نہیں ہے آپ کیا کریں گے آپ کے من میں کیسی شنکہ پیدا ہوگی اور اس من میں شنکہ پیدا ہو گئی ہے اور اب یہ مسلمانوں کا سوال نہیں رہ گیا ہے بہت سارے ہندو یہ سوچنے لگے ہیں کہ یہ سب کاغل پتر ہم کہاں سے لائیں گے اور کہیں ہمارے نہیں ثابت ہو پایا جیسے اسم میں ڈھائی تین لاکھ ہندو ہیں جن کا نہیں ثابت ہو پایا بھارتی ائر فورس میں کام کر کے ریٹائر ہوئے انسان کا نہیں ثابت ہو پایا بی ایس ایف میں کام کرنے والے کا نہیں ثابت ہو پایا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے بہت اکرامک پرچار کر رہے تھے جو این ار سی کے اور سی اے کے سمرتن میں ان کا نہیں ثابت ہو پایا اب یہ لوگ تھگے سے محسوس کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو پرکریہ چل رہی ہے اب میں اس کو ایک دوسرے موڑ پر لے جاتا ہوں کیونکہ یہ جھگڑا جہاں چل رہا ہے اس وقت سب سے زیادہ بوال اتر پردیش میں چل رہا ہے اور اتر پردیش سے الگ الگ طرح کی خبریں آرہی ہیں ایک طرف سے پولیس ویڈیو گریف کر رہی ہے ویڈیو میں اسے گریب کر کے فوٹو انہوں نے لگا دی ہیں شہروں کے چورہوں پر لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں جو ویڈیو میں سے گریف کی گئی ہیں پرشن یہ ہے کہ جس ویڈیو میں سے تصویریں لگ گئی ہیں کیا وہ ویڈیو پورا ہے کیا وہ ویڈیو کہیں ہے کیونکہ مجھے ایک جن کری ایسی آئی میرے لائیب میں پیچھلے میں نے کہا کہ ایک مجھے نے وہاں سے لکھا کہ آپ کو انداز نہیں ہے ہم اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ گئے اتنا ہم گھبرا گئے تھے اتنے اوپدر بھی ادھم مچا رہے تھے دوسری طرف میں نے آج دن میں ایک ویڈیو دیکھا ہے جس میں پولیس ویڈیو لے کے گھڑی پھوڑ رہے ہیں ایک ویڈیو ایسا دیکھا ہے جس میں پولیس ویڈیو چھتوں پہ چڑے ہوئے ہیں اور ایٹے توڑ توڑ کے ٹکڑے کر رہے ہیں اوپر سے مارنے کے لیے تو ترے ترے کے ویڈیو گھوم رہے ہیں کچھ شہروں میں جتنے لوگوں کے پاس سی سی ٹی وی کیمرا سڑک پہ لگے ہوئے تھے پولیس نے سب کی فٹیج ڈیلیٹ کروا دی ہے یہ اروپ آیا ہے تو اب راشتری مانووادکار آیوگ نے اتر پردیش کے ڈی جی پی کو نوٹس دیا ہے ایسے میں کیسے پتا چلے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے ایک جلے کے اور جلے میں کافے بوال ہوا ہے وہاں کے سپرینٹینڈنٹ اور پولیس کا ایک آڈیو میرے پاس آیا ہے میں اس کو شیئر اس لئے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی پولیس کا آدھیکاری مانگے گا کہ یہ مجھے بھیج رہا ہوں لیکن اگر کوئی جانچ کے لیے چاہے گا تو میں بلکل پکے طور پر بھیج دوں گا میرے پاس کہاں سے آیا ہے اگر سنبھہ ہوگا تو بتاؤں گا نہیں تو نہیں بتاؤں گا لیکن اپنے آپ میں اس کی جانکاری ہو سکتی ہے میرا کہنا ہے کہ جو سرکار بیٹھی ہوتی ہے اس وقت جو کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں دنیا میں اور یہ بار بار کہی گئی ہے بات چیت سے دنیا کی ہر سمجھ حل ہو سکتی ہے آپ کو کوئی بات چیت کی مدرہ میں دیکھ رہا ہے خاص طور پر ذمہ دار پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ وہ اکرمک مدرہ میں دیکھ رہے ہیں وہ سبق سکھانے والی مدرہ میں دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ سبق سکھانے کی مدرہ میں کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ معاف کیجئے گا لیکن ان کے لئے آگے وقت مشکل ہو جاتا ہے بہت جلدی اس کو یہ سبق سیکھنے والے لوگ نہیں ہیں اس وقت سڑکوں پر سڑکوں پر جب نوجوان پیڑی نکل آتی ہے تو اس کے بعد کئی بار آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کرنا کیا ہے اس لئے آج بھی وقت ہے میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں جو سروچ نیتہ ہیں دیش کے ان کو نکل کر بات کرنی چاہیے ان کو نکل کے سمجھانا چاہیے اگر وہاں کوئی گڑھوڑی نہیں ہے تو یہ بات بہت صاف صاف طریقے سے سمجھائی جانی چاہیے اور اگر ہے تو اسے ٹھیک کیا جانا چاہیے لوگوں کو وشواس آج یہ ہونا چاہیے کہ اگر پروسس میں کوئی گڑھوڑی دکھ رہی ہے تو یہ سرکار اسے ٹھیک کرنے کے لئے تیار ہے یہ سرکار ہمارا بھروسہ جیتنے کے لئے تیار ہے لیکن اگر یہ سرکار اس انداز میں کہیں بیس ہزار لوگوں کے خلاف مقدمہ ہو گیا ایک شہر میں کئی سات ہزار لوگوں کے خلاف مقدمہ ہو گیا کئی ہزار لوگوں کی سمپتی جبت کرنے کے آدیش ہو گئے ہیں وہیں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پچھلے سال سبوت کمار سنگھ اتر پردیش پولیس کے انسپیکٹر کو بھیر نے مار ڈالا وہاں پولیس چوکی جلا دی تھی اس معاملے میں آج تک کتنے لوگوں کی سمپتی جب سونے کے آدیش ہوئے ہیں تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اتر پردیش ہے لکھنو وہ شہر ہے جہاں میں بڑا ہوا ہوں میرے لئے وہ اپنی زمین ہے وہ اس طرح بدنام ہو رہی ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن بدنام ہو رہی ہے اور دونوں طرف سے ہو رہی ہے یہ بھی میں کہوں گا ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف پولیس کر رہی ہے لیکن پولیس کو جو کرنا چاہیے وہ اس سے زیادہ کر رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے جو اس کے بھاگ ویداتا ہیں سبق سکھا دو پہلے میرٹ میں ہوا مزفر نگر میں ہوا بجنور میں ہوا ان علاقوں میں ہوا لکھناؤ میں ہوا کانپور میں ہوا تمام جگہ ہونے کے بعد آج گازیاباد کے لونی علاقے میں ہو گیا اور وہاں کے جو ویڈیو آئے ہیں میں پھر آپ لوگ ڈھونڈیں گے ملیں یہ نرسی نپی آر جنگر میں سب ویٹ کر سکتے ہیں ہر چیز انتظار کر سکتی ہے اس دیش کے شانتی اور سکون کے لیے ان میں سے کچھ بھی ضروری نہیں ہے سب سے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے پر بھروسہ کریں اور آگے بڑھنے کے راستے ڈھونڈ یہ میں نے وعدہ کیا تھا اس لئے میں یہ پورا کر دیا ہے اور اس میں جو میرے ویچار ہیں کسی کے بارے میں سرکار کے بارے میں پولیس کے بارے میں وہ میں سوچ ویچار کے دیئے ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ اس کے وپریت جانکری لائیں گے مجھے دیں گے تو میں ستھائی ویچار وں والا آج میں نہیں ہوں میں ویچار بدلتا ہوں نئی جانکری ملے گی ویسا ویچار پر رکھوں گا اور میں ویسے بھی یہاں کوئی اپنے ویچار رکھنے نہیں بیٹھتا ہوں میں جو اپلبد سامگری ہے جو گھٹنا ہیں ان کے آدھار پر جو اس کا ویشلیشن کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں یہ میں صاف رکھ چاہتا ہوں اب میں اگر اگر اب اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر نہ کریں اس کو سبسکرائب کر لیں اپنے مطروں پریشتوں تک اس ویڈیو کا لنک بھیجیں ان کو بھی پسند آئے تو وہ بھی آئیں اور سبسکرائب کریں نمسکار